بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حروف آمیلہ کی بحث ہم نے پڑھ لیا ہے کہ وہ حروف جو عمل کرتے ہیں اب ہے حروف غیر آمیلہ غیر آمیلہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ حروف ہیں جب یہ جملے کے اندر آئیں گے تو کچھ بھی عمل نہیں کریں گے صرف جملے کا تھوڑا سا مفہوم بدل دیں گے باقی اور کچھ بھی نہیں ہوگا تو حروف غیر آمیلہ یہ سولہ قسموں پر ہیں ان میں سے پہلی قسم ہے حروف تمبی تمبی کا مطلب ہوتا ہے کہ مخاطب سے غفلت کو دور کرنا اس کو متوجہ کرنا تو اس کام کے لیے عربی گرامر کے اندر تین طرح کے حروف استعمال ہوتے ہیں یہ حروف جملہ پر آتے ہیں مخاطب سے غفلت دور کرنے کے لیے جیسے اس کا معنی بھی یہی ہے کہ سنو عمر سویا ہوا ہے یا متوجہ ہوں عمر سویا ہوا ہے جملے کی ترکیب کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا بس یہ ہے کہ کلام کے اندر ذرا پخت گیا آگئی ہے مخاطب سے غفلت دور کر کے اس کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے دوسرے نمبر پر ہیں حروف ایجاب ایجاب کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بات کے جواب میں بولے جائیں اس کے لیے جو حروف استعمال ہو رہے ہیں وہ چھیں طرح کے ہیں نام بلا اجل ای جیری اور انہ یہ حروف تصدیق بھی کہلاتے ہیں ان میں سے جو انہ آیا یہ آپ نے حروف مشبہ بالفعل میں سے بھی پڑھا ہے کہ یہ عمل کرتا ہے یہاں پہ آپ پڑھ رہے ہیں کہ یہ انہ عمل نہیں کرے گا تو یہاں پہ جو حروف ایجاب کی اندر اس کا استعمال ہے یہ بہت کلیل ہے اصل ہی اس کا استعمال مشبہ بالفعل میں ہی ہے یہ عمل کرتا ہے اب ہر ایک کی وضاحت کرتے ہیں کہ نام جو ہے پہلی بات کی تصدیق کرتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ماجہ آزائیدن منفی جملہ بالفرض لے لیں زید نہیں آیا تو اس کے جواب میں اگلا بندہ کہتا ہے نام ہاں کیا مطلب زید نہیں آیا تو سوال کے اندر منفی پن تھا تو نام کے ذریعے اسی منفی کا ہی جواب دیا گیا ہے کیا زید نہیں آیا نام یعنی نہیں آیا یا اسی طرح زہاب آمرون عمر چلا گیا جواب میں کہا نام ہاں مطلب عمر چلا گیا تو نام پہلی بات کی تصدیق کرتا ہے خواہ وہ بات نفی میں ہو یا اس بات یعنی مصبت ہو جیسے کوئی کہے ماجہ آزائیدن زید نہیں آیا یہ منفی جملہ ہے کسی سے سوال کر رہے زید نہیں آیا تو اس کے جواب میں کہا جائے گا نام یعنی ماجہ آزائیدن زید نہیں آیا ایسے ہی جب کہا جائے زہاب آمرون عمر چلا گیا تو اس کے جواب میں کہا جائے گا نام ہاں یعنی زہاب آمرون عمر چلا گیا ہے تو یہ جب نام بولا جاتا ہے تو جیسے ہم کہیں کہ کیا آپ پاکستانی ہیں جواب میں کہیں بالکل ہاں اب اس کی جواب کے اندر یہ اگلی بات ساری موجود ہوتی ہے کہ ہاں میں پاکستانی ہوں لیکن وہ یہ نہیں کہتا میں پاکستانی بس وہ اتنا کہہ دیتا ہے ہاں تو ہاں سے بھی اس کی بات پوری ہو جاتی ہے تو ہم صرف پھر ان جملوں کے جواب میں نام کہہ دیتے ہیں اگلے جملے کے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی دوسرے نمبر پر ہے بلا منفی کے اس بات کے لیے آتا ہے یعنی پہلے منفی ہوتی ہے بلا آ کر کے اس کو مصبت کر دیتا ہے اس کی مثال قرآن پاک میں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں منفی تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں انہوں نے کہا بلا کیوں نہیں یعنی آپ ہمارے رب ہیں پہلے منفی تھا تو بلا نے آ کر کے مصبت کر دیا یعنی بلا آنتا ربنا آپ ہمارے رب ہیں اور ای یہ بھی مثل نام کے ہے یعنی اس کا معنی بھی ہوتا ہے ہاں لیکن اتنا فرق ہے کہ استفہام کے بعد یعنی جب ایک سوال کیا جاتا ہے آپ نے پڑھ لیا کہ نام آتا ہے سوال کے جواب میں جب کوئی کہتا ہے آپ بیٹھے ہیں تو جواب میں نام آئے گا یعنی جواب میں آتا ہے نام تو اسی طرح ای بھی استفہام کے بعد آتا ہے لیکن قسم کے ساتھ آتا ہے ای کے ساتھ قسم کا اضافہ کیا جاتا ہے جیسے کوئی کہے اکامہ زیدن کیا زید کھڑا ہے تو اس کے جواب میں کہا جائے ای ہاں واللہ ہی ہاں اللہ کی قسم اس کے جواب میں نام کہہ سکتے ہیں لیکن اگر ای کا استعمال کرنا ہے تو ساتھ میں واللہ ہی قسم بھی استعمال کرنا پڑے گا یہ واو جارہ ہے جو قسمیہ ہے اس کے اندر قسم کا معنی ہوتا ہے اجل جیری بھی مثل نام کے ہیں یہ بھی نام ہی اسی طرح کا معنی رکھتے ہیں یعنی ہاں ہی اس کا معنی ہوتا ہے لیکن ان کے ساتھ قسم ضروری نہیں ہے یہ جس طرح نام ہم استعمال کر دیتے ہیں اسی طرح اجل اور جیری بھی استعمال ہو سکتا ہے چھتے نمبر پر ہے انہ یہ بھی ایسا ہی استعمال ہوتا ہے یعنی اگر کوئی کہے کہ اکامہ زیدن کیا زید کھڑا ہے جواب میں کہہ دیں انہ بے شک وہی مطلب ہوا کہ زید کھڑا ہے لیکن اس کا استعمال کم ہے یعنی کہ استعمال کم ہے باقی یہ حروف مشبب الفیل کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور پھر یہ عمل کرتا ہے